اسلام علیکم ایک مسیبت تو ہے ایک وبا تو ہے ایک آزمائش تو ہے اور اس آزمائش میں جہاں بڑے بڑے حکمرہ اور بڑے بڑے عمرہ بس گئے ہیں غریب کی حالت کیا ہوگی انسار برنی پرس نے ہمیشہ حسے بے لوگوں کی مدد کی کسی بھی حال میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستان سمیت حسے بے لوگ ہمیشہ انسار برنی پرس نے ان کی مدد کی اور ایسے ایسے رسک لیے ہیں کہ جس کے اندر زندگیوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن فکر نہیں کی کیونکہ اوپر مالک ہے اور نبی علیہ السلام کے صدقہ وسیلے سے الحمدللہ ہر کام اللہ نے کامیادی سے ہم کنار کیا چالیس سال ہو گئے ہیں اس دفعہ بھی دنیا پر میں پھسے بے لوگ ہوں جیلوں میں بے گناہ قیدی ہوں گم شدہ اور اقوی شدہ بچے ہوں ٹریفک کیے ہوئے پاکستانی ہو یا کسی بھی ملکے ہو بچے ٹریفک کیے ہوئے ہوں کسی بھی صورتحال میں جو جہاں لڑکیاں پروسٹیوشن کے لیے یا سیکشوئل ایبیوز کے لیے خرید گئے یا ان کو اقویٰ کر گئے یا انہیں دھوکہ دے کے ملک سے بہار لے جایا گیا ہو ان کی واپسی کے لیے انساء بنی ترسٹ ایک تاریخ رکھتا ہے چالیس سال کی ایک تاریخ رکھتا ہے جس کو دنیا بننے تسلیم کیا ہے ہیمن ٹریفکنگ کو روکنے کے حوالے سے امریکہ کی کسی اینجیو نے نہیں امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انساء بنی کو انٹرنیشنل ہیرو ڈیکلیر کیا یہ پاکستان کا اعزاز ہے یہ عوام کا اعزاز ہے یہ انسانیت کا اعزاز ہے میں ایک انسان ہوں میں ایک پاکستانی ہوں میں ایک مکسلمان ہوں لیکن میرا کام صرف اور صرف کل کائنات میں جو کائنات بنائی ہے اس کے لیے لے انسانی عظمت و وقار کے لیے پائیے انساء بنی ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں تک اس مدد کو پہچا سکے جو اس تقلیب دے عامر کے اندر اس تقلیب دے حالات کے اندر اس کے مستحیق ہیں میں آپ سے دلخواست کروں گا انساء بنی ٹرسٹ آپ کے دم سے ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہے نبی کے صفحے میں آپ پھر ایک دفعہ کھڑے ہوئیے ہٹھئے انساء بنی ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پاکستان ہوں